تو ویورز اس ڈیٹ چینل کو میں نے ان تین باتوں کے وجہ سے ایک ٹیو کیا ہے جس پر میں نے یہ تین باتیں اپلائی کی اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میرا جو چینل ہے یہ ایک ٹیو ہونا شروع ہو چکا ہے یہ ایک ڈیٹ چینل تھا جس پر ابھی آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور اب سائٹ پر بھی میں آپ کو دکھاؤں کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو دن پہلی کے ایک ویڈیو ہے اس پر اب ویوز کتنے تک ہو چکے ہیں اس طرح باقی ویڈیوز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں کہ ان پر اب ویوز آنا شروع ہو چکا ہے یعنی میرا یہ جو ڈیٹ چینل ہے یہ اب وہ گروہ ہوتا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں کہ یوٹیوب اب ہماری ویڈیوز ریکمینڈیشن پر دیتی ہے جب آپ کی ویڈیو یوٹیوب ریکمینڈیشن پر دیتی ہے تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ کا جو چینل ہے وہ ایک ٹیو ہے ڈیٹ نہیں ہے اس سے پہلے میں جب ویڈیوز اپلوڈ کر رہا تھا تو میری ویڈیوز صرف اور صرف اگر کوئی سرچ کرتا تو سامنے آ جاتی باقی یوٹیوب ریکمینڈیشن پر ہماری ویڈیوز نہیں جائے کرتے تھے کیونکہ میرا جو چینل تھا وہ ڈیٹ تھا آپ کے ساتھ میں نے شیئر بھی کیا اور الحمدللہ ہمارا یہ جو چینل ہے یہ ایک ٹیو ہو چکا ہے یوٹیوب ہماری سارے ویڈیوز کو ریکمینڈیشن پر دیتی ہے اب ایسے میں نے کیا کیا ایسے کیا ٹرک میں نے استعمال کیا اس سے میرا ایک ڈیٹ چینل پر سے ایک ٹیو ہو گیا تو ویورز اس مختصر ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ویورز بھائی نے اپنی چینل پر تین باتیں اپلائی کی ہیں اور ان تین باتوں کے وجہ سے میرا ایک ڈیٹ چینل پر سے ایک ٹیو ہو گیا اگر آپ کا چینل بھی اس طرح ڈیٹ ہے یا اس طرح آپ کے ویوز کم ہو چکے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھئے جس طرح میں نے اپنے چینل پر جو تین باتیں اپلائی کی ہیں آپ بھی اپنے چینل پر اپلائی کر سکتے ہیں اور اپنا ڈیٹ چینل پر سے ایک ٹیو کر سکتے ہیں تو ویورز ایک سوچنے کی بات آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ہم اکثر اپنے چینل کو تب چھوڑتے ہیں اپنے چینل سے تب معاویز ہو جاتے ہیں کہ جب ہم بڑی یوٹیوبرز جن کے ویوز میلین میں ہوتے ہیں جن کے سبسکرائبر بھی میلین میں ہوتے ہیں جب وہ ہم کو کہے کہ آپ کا ڈیٹ چینل پر سے ایک ٹیو نہیں ہوتا یا ڈیٹ چینل کبھی بھی پر سے ایک ٹیو نہیں ہوتا تو ہم ان کے باتوں کو مان کر اپنا چینل چھوڑ جاتے ہیں اپنے ویڈیوز پر جو محنت کرتے ہیں وہ چھوڑ جاتے ہیں اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان بڑی یوٹیوبرز نے تو یہ دن کبھی دیکھا ہی نہیں کہ ان کے چینل ڈیٹ ہو چکے ہوں جب ایک بندے نے کبھی ڈیٹ چینل دیکھا ہی نہیں تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں پھر سے ایک چینل کو ایک ٹھو نہیں کر سکتے جب ایک بار ڈیٹ ہو جائے یہ تو ہم جیسے یوٹیوبرز ثابت کر سکتے ہیں جن کے چینل ڈیٹ ہو چکے ہیں ہم ان پر محنت کرتے ہیں کرتے ہیں ترہ ترہ کے ویڈیوز ترہ ترہ کے ٹریکس اپنے چینل پر اپلائی کرتے ہیں اور پھر اس طرح آپ ویورز دیکھ سکتے ہیں کہ یوٹیوب آپ کے ویڈیوز ریکمینڈیشن پر بیٹ جیتے ہیں اور یہ اس بات کی پھر دولیل ہوتی ہے کہ ہاں آپ کا اب یہ جو چینل ہے یہ ایک ٹھو ہو چکا ہے آپ کا وہ ڈیٹ چینل پھر سے ایک ٹھو ہو چکا ہے تو ویورز اس ڈیٹ چینل کو میں نے ان تین باتوں کے وجہ سے اکٹیو کیا ہے جس پر میں نے یہ تین باتیں اپلائی کی اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میرا جو چینل ہے یہ اکٹیو ہونا شروع ہو چکا ہے تو ویورز سب سے پہلے جو پہلی بات اپنی چینل پر اپلائی کی جو سب سے زیادہ میں نے فوکس کیا وہ یہ تھا کہ میں نے ڈیلی ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کی یعنی میں نے اپنی لئے ایک شئی دول مقرر کیا کہ میں انشاءاللہ ہر دن ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو ویورز جب میں نے ہر دن ایک ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کر دیا تو آپ ساٹھ پر ویورز دیکھ بھی سکتے ہیں کہ تقریباً اٹھارہ بیس دن تک جب میں نے اس طرح ہر دن ایک ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کیا تو اس نے مجھے انتہائی مصبت نتائج دیے اور میں سمجھ گیا کہ انشاءاللہ اب میرا چینل اکٹیو ہونا شروع ہو جائے گا اور ہاں کل ویسا ہو بھی گیا کہ میرا چینل انشاءاللہ اب ایکٹیو ہو چکا ہے جو میں نے زیادہ فوکس کیا وہ یہ تھا کہ میں نے تمنیل پر بہت زیادہ محنز شروع کی یعنی میں نے ایسے اٹھرکٹو تمنیل بنانا شروع کر دیا کہ آپ یور سائٹ پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ میں ویڈیو سے زیادہ پر تمنیل کو زیادہ فوکس کر رہا تھا ہمارے تمنیل بھی ٹھیک ہونے لگ رہے ہیں آپ یور سائٹ پر دیکھ بھی سکتے ہیں تو ان تمنیل کی وجہ سے بھی میرا جو چینل ہے جو ڈیٹ ہو چکا تھا اس ڈیٹ چینل کو ایکٹیو کرنے میں ہماری ان اٹھرکٹو تمنیل کا بھی اہم رول ہے تیسری بات ویورز جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے میرا جو ڈیٹ چینل پر سے ایکٹیو ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ ویورز میں نے اسی طرح ایک سیٹنگ کیا ہے آپ وہ سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں کروم پر آ کر یہاں کی ورڈز میں اپنے چینل کے جو ٹاپکس تھے جس طرح میں ویڈیوز اپلوڈ کر رہا تھا وہ یہ در میں نے پیسٹ کیا اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یوٹیوب ہماری ویڈیوز اب ریکمینڈیشن پر بیٹھ جیتی ہے تو ان تین باتوں کے وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ میرا ڈیٹ چینل پر سے ایکٹیو ہو چکا ہے اب ان تین باتوں کو آپ بھی اپنے چینل پر اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کا ڈیٹ چینل ہماری طرح ایکٹیو ہو سکتا ہے تو ویڈیوز آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو چلے گئے ہوگی کینلی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے سینل کو سبسکرائب کریں شکریہ